انتانی بندی، سمک متیات متیات اور سمک پرکتی ان ساتوں پرکتیوں کو ایک انتر موت کے لئے اپسامت کر دیتا ہے وہ ایک کہلاتا ہے پرت موبسم سمک دشتی اور ان ساتوں پرکتیوں میں سے چھ پرکتیوں کو انوجت کرتا ہے اور سمک پرکتی کو ادائے میں لاتا ہے جس کی سمک پرکتی ادائے ہے سات میں سے وہ چھ اپسام سمک دشتی کہلاتا ہے نموستو 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 بروار گروہ آپ دو یار تیرہ میں بدرنگڑ میں جو پرتھا چلا کے آئے تھے وہ چل رہی ہے گروہ جی اور ہاں کے سبھی بجاری آپ کے آشیرواد کے لئے لالائت ہیں سبھی لوگوں نے میرے سے بولا ہے کہ مہارات جی سے سبھی لوگوں نے بولا ہے کہ ہماری آگرنگ چھا ہے کہ مہارات جی ہم کو محلوب اس ماتیم سے سبھی لوگوں کو آشیرواد کریں اور مہارات جی بس میرا آپ سے یہی نویدن ہے کہ آپ ہمارے بجاریوں کو آشیرواد کریں جس سے انہوں نے محلوب صاحب بنا رہے ہیں جن لوگوں نے اس سمیں نیم لیے تھے اور جو ایمانداری سے برابر جا رہے ہیں ان کے لئے آسیرواد تھا جو اس سمیں نیم لیے تھے ان کو نہیں ان کو تو اس سمیں دے دیا تھا آپ جو برابر جا رہے ہیں ان کو پورا سو پرسنٹ آسیرواد ہے اور جو جتنے پرسنٹ میں جا رہے ہیں اتنا پرسنٹ آسیرواد ہے اور مان لو جو ساہل بھر میں نبھے پرسنٹ جا رہے ہیں تو نبھے پرسنٹ آج کل میں نے اس میں ایک بو لگا دیا ہے ایک بو کہ آسیرواد اٹھاؤں بھی تو اتنا ہی پرسنٹ جانے چاہیے جتنا پرسنٹ تیرا سمر پڑھا ہے اس لئے میرے ہاتھ اٹھانے سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے اس میں میں نے ایک بٹن پھرٹ کیا ہے کہ بھئی جس کو میں آسیرواد دوں اس کو اتنا ہی پرسنٹ آسیرواد ملنا چاہیے جتنا پرسنٹ اس کا سمر پڑھا ہے جو پچاس پرسنٹ جا رہے ہو وہ جو نہیں جا رہے ہیں ان کو کرپیہ کر کے کہہ دینا مہراج کا کوئی آسیرواد نہیں کل کے دن دکھ کا دن آ جائے تو مہراج کے دروارے آنے کی ضرورت نہیں پھر میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا میں انہیں کے لئے ہوں جو میرے بھگوان کی پتی سمر پہ تھے جتنے بھی عصاصن دیو ہوتے ہیں چھت پال پدو ہوتی ہیں یہ سب کی سہایتہ نہیں کرتے یہ اپنے بھگوان کے بھکت کی سہایتہ کرتے مہراج درنین پدو بھٹی یا چکرے سوری آدھی کسی کی سہایتہ نہیں کرتے تم کتنے ہی کرتے رو وہ اپنا جو بہت سے جیسے چکرے سوری ہے کس کی سہایتہ کرے گی جو آدھینات کی بھکتی کریں گے آدھینات کی بھکتی مانتوں گا اچھا رینے کی دیوی نے آئی دیوٹا نے آکر کے تارے توڑ دی کس کی بھکتی میں مانتوں گا اچھا رینے بس دیوٹا اسی کی سہایتہ کریں گے جو ان کے بھگوان کی بھکتی کرے گا میں بھی جنین دیو کا پککا چھتر بالو دھرم کا بہت بڑا میں بھی اونی کے کام ہوں گا جو میرے بھگوان کی بھکت بنیں گے اور جو بھگوان کی بھکتی چھوڑ دیں گے ان کا میں نہیں ہوں نہ میرا حصیبات پھلے گا کل کے دن ایسے لوگوں کی جندگی میں کچھ ہو جائے تو کرپیہ کر کے وہ اس دروازے روتے ہوئے نہ آبیں کیونکہ میں ایک ہی بات پوچھوں گا بزرنگڑ کا نیم چل رہا ہے کی نہیں ان نے کہا نہیں چل رہا تو میں اس کیس کو ریفارڈ کر دوں گا پھر تمہارے اوپر کتنے بڑا سنکٹ آ رہا ہوگا میں کہہ دوں گا بھائی آئی ایم سوری پلیز تمہاری دوائی میری اسپتال میں نہیں ہو سکتی اور جو کہے نہیں مراج میں تو بلکل برابر ریگولر جا رہا ہوں اس کے لیے میں اپنی پوری اتنی طاقت ہوگی میں اپنی جندی یور کا پھرن اس کو لیے لگا دوں گا کیوں کہ یہ بھگوان کا بکت ہے بھگوان کا بکت سو بھیرا بکت شمر پنا اس لیے جو آ رہے ہیں ان کے لیے آسیوات اور جو نہیں آ رہے ہیں تو تم تو کہنے ہی پایے ان کو تمہیں دیکھو میں گناہ میں رہنا ہے لیکن مجھے تو اکیلے وہیں تھوڑی رہنا ان سے کہہ دینا جو نہیں آ رہے ہیں جاؤ جو مہراج کہہ گئے تھے اچھے دن ہیں ابھی جاؤ کل برے دن میں ماما بجرنگڑ گئے تو کیا مو دکھاؤ گئے ابھی اچھے دن جتنے رک رہے ہیں بھی اچھے دن والے رک رہے ہیں جو رک رہے ہوں گے نا ان کا دھوڑا بیاپار اچھا چل رہا ہوگا دھوڑا دھندہ پانی کیونکہ میں جانتا ہوں جو دھرم کرتے کرتے رک جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اچھے دن آگے نائنٹی پرچن لوگ دھرم چھوڑتے ہیں اچھے دنوں میں پنی کی ادھے میں کوئی گریب میں نے بہت سیمپل ملے بہت سارے گریب لوگ ابھی سے ایک پوجن کرتے ہیں جب میں دوارہ جاتا ہوں میں سوچتا ہوں وہ کہاں ہے پتہ کرتا ہوں مراج آج کل بند ہو گیا ملے کہ جرور امیر ہو گیا ہوگا جرور امیر ہو گیا ہوگا اور جیسے ہی پتہ کرتا ہوں تو وہ صحیح میں امیر ہے مراج آج کل مجھے ٹائم نہیں ملتا ملے کہ پہلے پہلے تو ٹائم ہی ٹائم تھا بیہ پار ہی نہیں چل رہا تھا اب میرا بیہ پار اتنا چلتا ہے کہ مجھے مندر آنے کا بھی سمیں نہیں ملتا تو انہیں لوگوں نے بس رنگر آنا بند کیا ہوگا جن کے اچھے دن گجر رہے ہوں گے اور ان سے کہہ دینا اچھے دنوں میں بھگوان کو مت چھوڑو نہیں تو بھگوان یہ پرکتی بری دن لاکر کی تو میں مندر میں بلوا لے گی میں صدا کہتا ہوں اچھے دنوں میں دھرم مت چھوڑنا نہیں تو یہ کرم بری دن لاکر مندر بھیجے گا لیکن وہ مندر بھیج کے رہے گا اچھا ہے میرے پیارے بھگتو جو تھوڑے بہت پرمار کر رہے ہیں ان کے بہت اچھے دن چل رہے ہیں مندر جانا شروع کر دو جس سے پھر کبھی برا دن نہیں آوے انہ تھا پھر بری دن آتے ہی تم پھر شروع کروگے بری دن آتے ہی پھر بھگوان مسکر آئے گے آ گیا بیٹا اب آئیے کل ڈھکا بے ہاں یہ سب دیکھ کے سننے کی اپیک شاہ یہ کہو نا بھگوان اچھے دن سے تب بھی آ رہا تھا اور بری دنیں تب بھی آ رہا اس کے بعد تیار رہیں رینو جی جین ججاور بھگوان